اب اس کے بعد آگئی ہے سورہ احضاب آٹھ سورت مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت شعراء سورت النمل سورت القصص پھر سورت انکبوت سورت الروم سورت لقمان اور سورت السنیدہ اب یہ سورت واحد اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احضاب اور اتنی گہری مناسبتن کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھ زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ترقیب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس سورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ لور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آسکتا ہے باقی سب جو ہیں نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھاک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا ہے باہر خیرے گا اندر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر دنانا ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گے باقی برد جو ہے وہ باہر خیریں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے یہاں کے وہ بکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھن میں بیٹھیں گے نہیں ٹھیک ہے وہ بہرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے ہیں یہ سارے احکام اس میں دیئے گئے ہیں سورہ نور کا اور سورہ احضاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احضاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احضاب تھی غزوہ احضاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا آیت نمبر پیتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماواتم اللہ ذمسل نورہی کمشکات انفیہ مسمع علم اسمعہ وفی ذجاجہ یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پیتیسری آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا عصاف پیدا ہوتے ہیں وہ دس عصاف مردوں اور عورتوں کے زمن میں دہرہ دہرہ کر آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پیتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکوع آگئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ فتح مدکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی چھے آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچوان رکوع ہے بالکل وہی آپ کو تفقیم یہاں ملے گی اس لئے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا اگر کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ حضرت زینب جو ہیں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت کی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آگئی کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے سلپ سے ہے دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی بھی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی بھی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہیں تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ وہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دی دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شہر شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوچے گھرانے کی منو حاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زید بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا دام لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فربائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حارسہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور سلمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جو ہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آستین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے وَلَا تُعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ کی باتیں نہ مانیے میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہی اس میں شابل ہے وَلَا تُعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وَتَبِعْمَا يُوحَا اِلَيْكَ بِالْرَبِّكَ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آپ کے لئے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بلکل دھیان نہ کیجئے مَا جَعَلُ اللَّهُ لِلَرَضِلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ تعالی نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیک میں یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چیسٹ کیوٹی اور پھر دوسری جو ہے ابنومنل کیوٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے کہنے کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل ہے اور ہمارے دل یک جا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گئے آئے دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس میں اس کو جنا ہے اور کسی شخص کے بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلو سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ مو بولا بیٹا جا وہ بیٹا نہیں بن جاتا وَمَا جَعَلَىٰ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِ اور نئی اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللہ تظاہرون منہنہ کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے طلاق مغلص کا بھی مغلص در مغلص طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لئے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں وہ ماں نہیں بن گئی ماں تو وہی ہے جیسا کہ فرمایا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لئے تو وہ تمہارے تمہاری ماں نہیں بن جاتی نہ تمہارے مو بلو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں مو سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا اللہ تعالی حق فرما رہا ہے وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ چنانتہ یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بطیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ سائیکلوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام دلچ کروا دے وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کے لیکن نہیں ہے یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا اصاف حکم ہے قول ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنائے وطہ متبنہ اور دوم بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارسہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے قدوہم لے آبائہم ہوا اقصطو انداللہ یہی زیادہ ممنی برانصاف ہے اللہ کے نصدیک اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب کی سب جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سمیں پکڑے گا نہیں لیکن جو کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا بخشنے والا محرمان النبی اولا بالمومنین من انفسہیم یقین النبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھئے کہ گویا کہ محضوف یہ ہے کہ وَهُوَ عَبُنْ لَهُمْ یعنی حضور جو ہے درسول جو ہے وہ ان کے لیے بمندلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا عَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائے ہیں اس لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت قدیت القبرہ ام المومنین حضرت صف تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہے اَنْ نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنَنْفُسِهِمْ وَهُوَ عَبُنْ لَهُمْ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری سے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وَأَذْوَاجْهُمْ مَرْحَتْهُمْ اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے وَأَوْلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُمْ اَوْلَى بِبَادِنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انساری اور محاضر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیئے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دیئے وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو اللہ انتفادو اللہ علیاء ایکم تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے مو بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں مو بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیئے گئے تھے انساری اور محاضر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چاہرہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں رہے ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو ملائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کوئی حبا کرنا چاہتے ہیں حبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں اول تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفار میں بھی آ چکی ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا نِسَاقَ اَحْمَرَذْا یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا امبیاء سے ایک نِسَاق یہ آلِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں 81 و 82 آیا تھے یہ اس میں ہم نے ایک مِسَاق لیا تھا مِسَاقُ النَّبِيِّنَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِنَ آپ سے بھی لیا تھا اور روح سے بھی لیا تھا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسیٰ عَبْنِ مَرْيَمْ سے وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقَ الْغْلِيَزَى اور ان سب سے ہم نے بڑا نعرہ قول و قرار لیا تھا مِسَاق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عبران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیئے گئے تھے تو مِسَاق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مِسَاقِ عَلَسْت جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا عَلَسْتُ بِرَبْبِكُمْ پھر علم میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روحِ محمدی بھی موجود تھی اور روحِ ابراہیم بھی تھی روحِ عِسَاق بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو بھی ساب لیا گیا وہ ضائع بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیدہ سے ہونا اس کو تصمیم نہیں کرتے پھر قرآنِ مجید کے سارے مدابین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لِيَسْرَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوفِ وَالْقَاظِمِينَ مِنْ قِسْبِهِمْ اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَعَدْدَرِ الْقَاثِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک حضاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکو یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکووں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکو کے ساتھ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا تو سکینڈل بن جائے گا کوئی یہ ہو جائے گا کوئی وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباہت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے تیپ آ چکا ہے اس کے بعد دو رکو جو ہے ان میں ذکر ہورا ہے غضوہ احضاب کا ہمارے پر چند منٹ ہیں تو غضوہ احضاب کا جو تاریخی پسمندل ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل یہ غضوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا احتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ منو نزہر جو نکال دیئے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی بہنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا تو یہ ایک کوئی سمجھئے کہ متحدہ محاض بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی اقومت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھے گئے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو محاصرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینہ کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسری یہ کہ اقوم میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھییں تھی مینقا نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی موجود نہیں تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور مارد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھییں تھیں اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواد ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا رشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دورا کر تو نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی یعنی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ ملو کنیزہ بھی بغاوت پر اور بد اہلی پر آبادہ ہیں یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوصنات صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجائی نعیم بن ابن مسعود الاشجائی انہوں نے ایک بڑی تقدیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اشجائی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینہ کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتبادی پیدا کر دوں بنو قریضہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرض کریں چلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھ کیوں کو تم ختم کر دوگے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقس ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی انکان ہے کے نہیں تو تم کیا کرو گے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو تمہیں ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھلیں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہاری ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے وہ تو تمہارے اعتمادی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بیت بیت اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گیا ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالی نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمیں اڑ گئے جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا کفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے ایک کم کو اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریف مسلمانوں کا لے لیا یا ایوہ الذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اس جاعتکم جنود علیہم غیحا و جنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہینا ورزقنا تلاوتہ آنا اللہ احضاب کے ذمہ میں ہیں غضوہ احضاب کا بھی ہے جو کچھ مختصر سا تاریخی پسمنظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسی سیچوئشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا جو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ وعالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجہ کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کی موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کلش کر آ کر مدینہ کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینہ میں نہ صرف یہ کہ کل نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافع تین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بلو قریزہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ بارہ اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو دکا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خدک کھود نہیں پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے لیمید الخبیس من الطیب کہ اللہ تعالی خبیس کو اور طیب کو لا دالہ نہ کر دے ممیز کر دے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکوبے دو مرتبہ اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتاً مومن اور کون ہیں منافق تو اس کا بقیہ یہ فرومنن ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترادی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقی جس شدید قسم کی آزبائش آگئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزبائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہ احضاب کی شکل میں مدنی دور میں آگئی ہے یہ پانچ حجری ہے وہ پانچ نبوی یا ایوہ الذین آمن اسکرون عمد اللہ علیکم اہلِ ایمان یاد کرو اللہ کے اس انام کو جو تم پر ہوا اس جات کم جنود جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو صدارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہیں چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ ملون نظیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارس صلی اللہ علیہ مریحن تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیجنی ایک تیز جھکر بھیجنیا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی یعنی فرشتے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ لیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اتکا دکا مبارزت ہوئی عمر بن عبد وند آیا وہ بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکہ بھی نوے برس کی امور لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت بھی کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کا پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارے مقابلہ مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے وہاں پر چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا قہطہ لگایا کہ میرا اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا نزی اللہ تعالی عنہ واروہ تو اس قسم کی ایک دکی مبارزتیں ہوئی کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مدبھیل لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصلہ طول کھیج گیا تھا ادھر محضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کی اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آنڈی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑا اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بہران میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقکم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے ہیں اور من من اسفلہ من کم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکہ سے ہو کر آیا ہے وَعِزَاغَتِ الْاَنْسَار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی قوف کے بارے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے حسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَبِنُّونَ بِاللَّهِ ذُّرُونَ اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے اترہ اترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہنالک اب تلی المومنون اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاہ خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرک لیا وَزُلزلُوا زِلزارا شدیدا اور وہ ہلا بارے گئے ججور دیئے گئے وَإِذْ يَقُولِ الْمُنَافِقُونَ اب لطیعہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وَمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَالْزِنَكَ دِلُو مِنْ رَوْبُ تھا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جب وعدے کی یہ تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کیسے روکسلہ کی سلطنت تُمارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی بدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی بدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینہ کے اندر بحصول ہو گئے ہیں ظاہر بات سے کہ سیلیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو باہر نکل نہیں سکتے تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے مو پر جو ہے ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گردگی تھی زبانوں پر آگئی مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ وَإِسْقَالَ تَعِفَةٌ مِنْهُ يَا أَحْلَ يَسْرَبُ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے يَسْرَبْوالو لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُ اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کا لشکر آنے ہیں کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لئے راستہ تلاش کرو وَيَسْتَعَذُنُ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آکر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریضہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے ہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواکین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وستی علاقہ تھا مدینہ کا حبلہ ہو سکتا ہے حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بدبست کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو مرہ رہے تھے اصل میں جنگ سے دکھا کر بھاگنا مقصود تھا اور اگر کہیں داخلہ ہوئی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینہ کے اندر اس کے چاروں طرف سے سمیسوئل الفتنہ تھا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نخواستہ مدینہ میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ ما تلبسو اللہ لا آتاوہا وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وما تلبسو بہا اللہ یسیرہ اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی چھوڑا سا وقفہ یعنی وہ ریمان ان کے دلوں میں اس کی جڑے گہری تھی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لئے تیار تھے وَلَقَدْ قَانُوا عَحَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ حَالَنَكَ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لَا يُوَلُّونَ الْعَدْبَارِ کہ وہ کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا وَلَقَانَا عَحَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا قُلْ لَيْنْ فَعَكُمُ الْفِرَارُ وِنْفَرَقْتُ مِنْ الْمَوْتِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو اب القتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے وَإِذَنْ لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلَ اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لا محدود تو نہیں ہے جات عرب سُمَّ لَا تُمَتْتِذَا لَا تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلَ نہیں تو میں ساتھ و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جیلو گی قُلْ مَنْدَلَّذِي آسَمَكُمْ مِنَ اللَّهِ ان سے پوشیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوغًا اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا اوَ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةِ اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آسکے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَنَا لَسِيرًا اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے اے نام نحاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ محاص پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قلیدہ تھے چونکہ وہ معاہد تھے ان سے معاہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پاتھوں میں تبیار مسلمان آ جائے گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوٹ نہیں گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرسل لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاص بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا روکتے تھے ادھر من جاؤ کہاں جا رہے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ خروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے موں میں اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کے فوجوں کا پڑاؤ ہے عاملے ساملے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شارز اشیحتن علیکم اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہیں کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فَإِذَا جَعَالْخَوْفُ رَائِتَهُمْ اَرْجَوْقَرْخَوْفُ اگر چلا جائے یہ نشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رَائِتَهُمْ يَنْدُرُو اِذَا جَعَالْخَوْفُ جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورتحال رَائِتَهُمْ يَنْدُرُونَ اِلَيْكَةُ اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي اُخْشَالَ اَبْنَ الْمَوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے کیونکہ مرحلہ آگیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشیں سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظر کی کیفیت جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي اُخْشَالَهِ مِنَ الْمَوت فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال پھر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنے شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرح زبانی بھی ہے تو حداد لوہے کی جیسے جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہو تو ہمارے معاولے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا صدق جو ہے عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بَسْتُمْ بِقَهْلٍ اما بالیت او بالنسان کسی کے پرحملہ اول ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو صلقوکم بِالْسِلَةٍ حِدَادٍ اشیحتاً الخیر اور پھر جو بھی کوئی مالِ غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے اولائک اللب یومنو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَا لَهُمْ تو اے نبی انہوں نے اس قیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھیں ہیں نا آخر مجینہ منورہ میں وہ نمازیں پہنچتے ہیں منافق کس کی امامت میں محمد رسول اللہ کی امامت میں کس مستید میں مستید نبی میں لیکن ان کے سارے عمال حبت ہو گئے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَا لَهُمْ اللَّهُ نے ان کے تمام عمال اکارت کر دی وَكَانَ ذَلِكَ عَلِ اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیزہ اللہ پر بہت آسان ہے يَحْسَمُونَ الْأَحْزَابَ الْأَمْ يَذَبُو جبکہ یہ جا چکے ہیں لشکل ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کے سنسناٹسی رہتی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کئی در چھپ گئے ہوں پھر دوبارہ آ رہے ہیں کئی حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے تیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ پیچھے ہٹھ کے پھر حملہ آور کریں يَحْسَمُونَ الْأَحْزَابَ الْأَمْ يَذَبُو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں وَإِعَاٰتِ الْأَحْزَابَ اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں وَاء فوجی جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کر کہیں نخلستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر عراب عراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے بادیا نشینوں کے پاس اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاعث دکھانے کے لیے خانہ پڑی جسے ہم کہتے ہیں اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا دوسرا کردار کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے نمونہ ہے اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں صیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملاد کی محفلے ہوں کوئی وعظ ہو تو اس میں بہت بڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اسوہ حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنلتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی اسوہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور چھوٹ سنتے ہیں مسجد میں داخلوں تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اعتماع کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی اسوے میں شامل ہیں اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں آنا یہ ہے اسوہ یہ اسوہ ہمارے گیوہوں سے ہو جانتا ہے محمد الرسول اللہ کا مسالی کردار کسے اعتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کیے کہ حضور ہم ناقابلے برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تھاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح گلاسہ ہو کے کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ ہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے حضور نے اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بانے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں تو حضور جہوں ہے اپنے کندے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اسوا ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھڑی چھاؤں آپ کو فرام کی جئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ قَانَ لَكُن فِي رَسُّلِ اللَّهِ اسواتِ حَسَنَا اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اسطلاح میں ایک ہے میکرو ایکنومکس اور ایک ہے مائیکرو ایکنومکس ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منٹ معاش کی جند و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوتِ دین اقامتِ دین دعوت دین کی اقامت کسی بھی لگائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تادیر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگیا یا یو المندصر قوم فانزر و رب کا فکبر اب یہی کامیں تو کچھ تو اس کی بھی پیریوی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عقص تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عقص پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں پھر نور الالالور ہیں لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری طاقت سارا وہ دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب گل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا وہ یہ جو ہے پابندی کرنے والا سنت جاتا ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ بڑی اہم آیت ہے یہ عسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لئے عسوہ ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کا سیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کسرت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نو انسانی کے لئے حُدَلْ لِلنَّاس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقویہ تو جو رب تو تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھئے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِرَةَ اب یہ اہلِ ایمان حضور کے بعد اہلِ ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُو اَبْ مَعَوْدُتِ اَهْلِ ایمان وَلَمَّا رَعَلْ مُؤْمِنُنَ الْأَحْزَابُ اور جب اہلِ ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو قَالُوا هَذَا مَعَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اب دیکھئے ایک ہی سیچویشن ہے اس کا ریاکشن کس قدر ایک دوسر سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی يُضِلُّو بِهِ کَسِرَا وَيَهْدِ بِهِ کَسِرَا تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلی اللہ نے کہا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْصَبَرَاتِ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی لَتُمْ لَمُلْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ یہ کیا سورہ آلِ عبران میں آیت نہیں آ چکی تھی کہ یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کیا ہم سے وعدہ کیا تھا وَلَمَّا رَالْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب دیکھا اہلِ ایمان نے ان احزاب کو قَالُوا حَاذَا مَا بَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَبَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سرِ تسلیم خم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اگرچہ سورہ توبہ تو مہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح بوسر وَبِنَا اللَّهِ الدَالْحُسْنِیَن ہمارے لئے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہیں سوائے دو نهایت عالی ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو بھی مانو گی کامیابی ہے اس لئے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم ہوں ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری عادتی سہی من المومنین رجالن صدقوا ماہد اللہ علیہ ان اہل ایمان میں وہ جمع برد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین صدقوا ماہد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اپنے جان اور مال حاضر ہیں ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو غضوہ اعہد کے اندر ہی شئید ہوئے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ اور باقی جنہوں وہ منتظر ہے کہ کم وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہمارے بھی شہادت قمول فرمالے لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے وَبَالِ دو شِسَن جس میں وَبَالِ دو شِسَن جس میں ناتوا پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَمْدِيلًا اور انہیں ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہیں عہد اللہ سے کیا سرِ بوس میں فرق نہیں آنے دیا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیجے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا جبکہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آگئی تھی فِي الدرقِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْنَارِ لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبین مرورتن فَلَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ کہ اب آپ ان منافقوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ يَقِنِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ وَلَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چھٹھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بِغَيْزِهِمْ وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کچھ جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا وَرَمْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرَا انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وَقَفَلْلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ کافی رہا اہلِ ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہلِ ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آنی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گویا کہ اہلِ ایمان کو قوی اور عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وَأَنْدَلَا دَعْرُهُمْ اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمیمہ ہے غزوہ احضاب کا وہ غزوہ بنی قریزہ ہے یہ آیات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہ جب یہ نشکر چلے گئے غزوہ احضاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضورت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنو قریزہ کو کیفر ایک کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غزوہ داری کی اس موقع پر اپنے اہد کو توڑا ہے اس کی سزا انہیں دینی ہے چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معید کیا جب تک کہ وہ بنی قریزہ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جا کے اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا بھیراؤ کیا گیا اور یہ کہا کہ سعید ابن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہدی کا کہ کہ قوم اگر تمہارے صرف بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقا کا ایک تھا بنون ندیر یہ دونوں تو صرف جلاوطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وَأَنزَلَلَّذِينَ ذَاہَرُوهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتاگ لیا ان کو کہ جنہوں نے گھٹ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے مِنْ سَيَاسِهِمْ ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پر اتر آئے ہتھیار ڈال دیئے وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمْ الرَّوْمِ اور اللہ نے ان کے دنوں میں روم ڈال دیا فریقاً تقتلون تو اب تم ایک اُم میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِيقَ اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعج ابنِ معاذ کے فیصلے کے مطابق وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِعَارَهُمْ نحر تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وَأَوْرَالَهُمْ اور ان کے اموال کا وَأَرْضًا لَنْ تَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح جنی جو شروع کی ہے غضوہِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائن تھا حضور کی صیرت کے اندر سے اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غضوہِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَامِكُمْ حَاظَ مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش دن پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگے ان کی آخری ایٹیپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں حمد نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ بلکہ اب تم چڑھائی کروگے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہیں احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے کہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے ہیں ملاخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سمجھانے یہی دے دیں گے بیعت علی الموت بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت لے موت تھی یہی پر جانے دیں گے جس کی قبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے بھاراں پھر صلاح ہوئی جس صلاح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ تو فتح کا جو ہے دروادہ کھل گیا ہے قضو احراف کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدمیں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گھڑ پتہ ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَا قُلِ شَائِدْ قَدِيرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مدلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھ یہ کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے پانچمیں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کرنے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریبا پولے جسم میں پولے پیٹ رہتی تھی اس میں لیکن چہرہ کا کچھ نہیں سر پہ کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا والا چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تجریداً اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ نے کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا charity begins at home نبی کے گھر سے آغاز کیا تھا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا جائے اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصوہ حسنہ ہیں کامل تو بردوں کے لیے تو کامل عصوہ حسنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حسیت سے بیٹے کی حسیت سے ناماد کی حسیت سے خسر کی حسیت سے قاضی القضاعت کی حسیت سے سپسانار کی حسیت سے ہیڈ آف ڈسٹیٹ کی حسیت سے امام کی حسیت سے خطیب کی حسیت سے مولم کی حسیت سے مربی اور مذکی کی حسیت سے جتنی حسیتیں آپ بن سکتے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم میں عصوہ موجود ہے ایک پہلو سے عصوے میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نصوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور عصوہ نہیں بن سکتے حضور تو مرد ہے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے لئے عصوہ کون ہے وہ آپ کی ازواجِ متحرات کو عصوہ بنایا جا رہا ہے اس لئے اصلاح کامل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دو راجر پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقصے قدم کی پیاری ہی کرنی گی اور خدا میں خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دو رسولہ ملے گی اس لئے کہ تم تو ان کے لئے اب عصوہ ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا لیکن حضور کے اس عصوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لئے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لئے حضور کی شخصیت میں عصوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواجِ متحرات کے ذریعے سے یہ واقعہ لیلہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آگئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مالِ غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواجِ متحرات برمناع طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضہ آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھالی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسلمان کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ ستھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک توفان بچ کیا مدینے میں اب حضرت عبو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے دھر میں ہیں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ حضور کے دھر میں ہیں کہ اب یہ چاہ ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ ذینا یولون من نسائح اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجادت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات صاف دو آپشنز رکھ لیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے کہ وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے ان کنتلنا ترجن الحیات الدنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور عرائش وزینتہا فتالینا آؤ امتے کنہ میں تمہیں معلومتات دے دوں گا واؤصر رہ کنہ سراہ جمیلہ پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فسعاد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی پھر میں اپنے ہاں سے تمہیں رخصت کر دوں گا وَإِنكُنْ تُنَّةُ رِضْنَ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ اور اگر تم تعلیب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو وَدَارَ الْآخِرَةُ اور بجاہ اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ فَإِنَّ اللَّهُ عَدَّلِ مُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ عَجْنَ عَظِيمَةُ تو اللہ تعالی نے تم جیسی نیک بیبیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت بہت عجل جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی اپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی عسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو چوز کر لو چوئیسز یورز میں تمہیں معلومت آ دے کر اپنے گھر سے نقصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقع ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات ہے واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھتی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام اضواج نہیں ہے ایک کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہوگئی اور پوری زندگی اس طرح گدری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولا گرب نہیں ہوا آئے محمد کے بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بھر میں کسی بھی زوجہ مطلبانے کے یا نسان نبی من یات من کنر بفاہشتن مبینتن اے نبی کی بیویو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا دون وَقَانَ ذَلِكَ عَلَلَّهِ حَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی حضرت نوت کی بیوی حضرت نوت کی بیوی کا ذکر بہت نیا دا ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں چنانچہ حضور نے ایک برطبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک نام لے لے کر کہا ہے اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں یا صفیتو امتو رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پوپی انقضی نفسکے من النار فان اللہ عملک لکی من اللہ شیع اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اس سے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آسکا تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے و تعمل صالحن و لیک عمل کرے نوتہا عجرہا مراتین تو اسے ہم اس کا عجر بھی دیں گے دوہرہ غلطی کروگی تو صدا دوہ دونی اور صحیح طرح عمل ہوگا ایمان رب نسالے والا تو عجر بھی تمہارا دونہ ہوگا اور اس کے لئے اللہ تعالی نے ہم نے بہت ہی رسول کریم باعزت روزی کا احتمال جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی لستن قہد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ دیجئے مراد کیا ہے کہ تمہیں عصوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لئے تا قیام قیامت لستن قہد من النساء اب پہلی ہدایت یہ دی گئی تقیتن فلا تخزان بالقول ظاہر بات ہے پہلی یہ سمجھئے جو میں معاشرے کا نقشہ مکھے چکا ہوں لوگ آتے تھے گستگو کرتے تھے بے نڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز جس کے اندر مرد کے لئے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کی خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر ٹھومت لگ گئی تو یہ کہ اگر فیت مال لذی فی قلب ہی مرد کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے درم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے وہ کوئی اوری امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تمکو یعنی یہاں پہ اگر کوئی بہنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وَقُلْنَ قَوْلْ مَعْرُوفَ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو وَقَرْنَ فِي مُعْتِكُ الْمَا دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر نہیں ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے گھر وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُ الْنَوَلَىٰ تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرَجْلِ جَاہِلِيَةِ الْأُولَىٰ اور مت نکلو باہر بند سمر کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پشلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہرے جو تحظیم جو کلچر وہاں تھا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُ الْمُسْلَى وہ بھی کہتے ہوں کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے تبروش کہتے ہیں کہ نمائع ہونا یعنی عورت اگر بناو سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میں اتراف اٹھے میں توجہات کا برکس بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بلکل اگر خدا نے قاسلہ کہ یہ ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَيْنَ تَبَرْوَ جَلْ جَاہِلِيَةِ اُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَعَتِينَ زَكَاةَ وَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بن رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْ زِبَانْكُمْ رِشْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت اب آگے ہے یہاں پر نبی کے گھر والو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اور یہاں ساری گفتگو جو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل بیت اصلاً ہے حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ نے فرمایا اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے کوئی حضرت اصل اہل بیت افواج متحرات ہیں لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو فرمایا اے نبی کے گھر والو یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں؟ تمہیں عصوہ بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیداغ ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بیداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں عصوہ بننا ہے وَسْكُرْنَا مَا جُطْلَا فِي بُيُوتِكُلْنَا اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وہی ناظر نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے اہم لحاف کے در بھی وہی لازل ہو رہی ہے وہ تو دل پر ناظر ہوتی تھی اس کے در تو کوئی دروازہ نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے وہ دل پر ناظر ہی کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے والحکمہ اور نبی کی دبانے مبارک سے جو آدیس ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر تو تمہارے صاحب نے آ رہی ہے حکمت حکمت نبوی یعنی وہ جو بھی وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے صاحب نے جو ہے چرچہ ہو رہا ہے ان اللہ کانا نطیفا خبیرہ یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باقبر ہے اب وہ آیت آگئی ہے آیت نمبر پیتیس جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور السماوات واللغد مثل نورہی کمشکات فیہا بسمح المسمح فی زجاجہ از زجاجہ تکنہا قوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یقاد زیتہا یضیئو ولو لم تم سسمنار نور علا نور یہدی اللہ لنورہی من یشا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کی اجزاء ترکیمی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشر کی اصلاح اور ان خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پر لائے جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیغے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں اسے برسمیل تغلیب کہتے ہیں قائدہ ہے بظاہر خطاب ہے اقیم السلاح مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہ خطاب جائی ہے یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑا اقمن السلاح کا یہ یہاں مہنس کے اس میں بھی آ گیا لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات اور نتائج ہیں ان کو دورا دورا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیدہ علیدہ بالکل پوری سراحت کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سر تسلیم خرم کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والصادقین والصادقات اور راست ماز مرد اور راست ماز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدق قدار والسابرین والسابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے دہنے والے مرد اور جھکے دہنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لئے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والسائمین والسائمات اور رضا رکھنے والے مرد اور رضا رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں وَذَّاکِرِينَ اللَّهَا كَثِرًا وَذَّاکِرَاتَ اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں عَبْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِلَةً وَعَجْنًا عَظِيمًا اللہ تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اب وہ مسئلہ آرہا ہے جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید بن حارسہ سے ہوا پھر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا بو بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طفان اٹھ کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نادر ہوگئیں پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید ابن حرصہ سے نکاح پر وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنتِنِ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا اَن يَكُولَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آبشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَلَّا دُلَالًا بَعِيدًا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام حملے کے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا ادکار کر رہا ہوں رسول کا ادکار کر رہا ہوں پس مندر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدار تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زیر اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زیر ابن حارسہ غلام رہے ہیں اگر چتے تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر چاہیے کسی نے غلام بنا کر بیچ لیا تھا تو داغ تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کے ویسے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کے نبی آپس میں اور اس میں گمانے غالبی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جا سکیں ایک عورت کو فالصالحات وقانتات ان حافظات للغیب جو نویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرل نہ کر سکیں لہذا ان کے مابین جو ہیں وہ معافتت نہیں ہوئے تو حضرت زیر نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں احترام ان کو فارق کر دینا چاہتا ہوں استقون للذی انام اللہ علیہ وانہمتہ علیہ امسک علیہ کا غوجب اے نبی جب آپ کہتے تھے اب کچھ شخص ہے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے عداد کر دیا اپنا موں بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زید ابن محمد کا عداد تھا اب یہ زید ابن نے حدثہ نہ گیا دوبارہ آپ اسے کہتے رہے ہیں امسک علیہ کا غوجب نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباد رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ معافت میں راجوں کی معافقت ہو جائے وَتَقِلَّا اللَّهُ سَنْدَرُو وَاللَّهُ قَوَىٰ اختیار کرو وَتُخْفِی فِي نَفْسِكَ مَنْلَّهُ مُبْدِيهِ اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی وَاللَّهُ مُبْدِيهِ جیسے اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وَتَقْشَنَّاسِ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وَاللَّهُ اَحَقُّ وَانْتَقْشَاؤُ جبکہ اللہ زیادہ حق دار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ وَدْمِنْهَا وَتَرًا تو جب زید نے اس سے آخری قط تعلق کر لیا یعنی زکاة بھی دے دی وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدد بھی پوری ہو گئی زَوَجْنَا قَحَا اے نبی ہم نے تدویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری عزواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زَوَجْنَا قَحَا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاکمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے تک آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا یہ محرماتِ عبدیہ میں سے نہیں ہے محرماتِ عبدیہ کی فیر سورہ نساء کندر آ چکی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ بَفْوَرَ عَوْيَ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسئلہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یا تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے مَا قَانَ عَلَى النَّبِيَ مِنْ حَلَجٍ فِي مَا فَلَغُوا مَا هُلَغُوا نبی پر کوئی حلج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سُنَّتُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْوا مِنْ قَبْلِ اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت میں یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذِينَ يُبَلْغُوا سَعْلَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کے نبی جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے درتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ عَبًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں درتے کسی اور سے اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفائت کرنے والا یا حساب لینے والا مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدٍ مِنْ رِجْعَالَكُمْ دیکھو محمد تم میں سے کسی برد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچوانی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی سمجھ یہ ہے کہ حضرتِ ان کا نام کیا تھا ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ماریہ قبطیہ آ رہی ہے اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کے نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹے عشتہ تھا بچکن میں ہی فوت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا ابراہیم ہم تمہاری بدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں لنجھے بہرال ما کانا محمدن ابا آہدن مرزالک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ زید ابن حارسہ کے باپ نہیں ہیں زید ابن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نادل کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ ملقتے ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہوں تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہوں گی یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے دریئے اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ما کانا محمد ابا آہد من رجالکو ولیکن رسول اللہ ہے و خاتمن نبیین وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتمن نبیین اب اس میں بڑا باریک نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے لسالت حضور کی دائیم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راشت آپ بنفس نفیس اپنے رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بھائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو ابھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمد ہی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آیت پہل کی اوہی ایلیہ حاضر قرآن لے انذرکم بهی ومن بلاغ اے جب ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خوندار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن تہم جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئے جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے اس لئے یاد دیکھئے وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهِ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے اہلِ ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کسرت کے ساتھ ذکرِ کسیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہوت ہے ہتھکارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگئے بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے ہیں باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ایک کیسویں پارے کی پہلی آیت تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھئے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے یقینا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ بھیتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے وہ اپنی رحمتیں اور رنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کے طرف وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ الرَّحِيمَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحییتهم یومین قورنہ سلامن ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قْرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت عجل فرام کیا ہوا ہے اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کہ درمیان جو رب تو تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب جن کو اللہ انہ سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے یا ایوہ نبی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا ہے اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کی اس فرق تو دے میں رکھیں یا ایوہ نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر اب اس پر ہم کفتوں کر چکے ہیں لِي تَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور لِي يَقُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَاسِ سورہ بقرہ میں آئیت آئی اور سورہ حج میں آ چکے ہیں اور مبشر اور نظیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیجرے میں واحد کے سیجرے میں وَدَاعِنِ اللَّهِ بِسْنَهِ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں ضمیر و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظانِ صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو اثر جو ہے اس پر خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصولِ شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اس ہی کام کے لیے وہ تو معمور ہے وہ تو تنخواہ اسی کی لیے تھے لہذا وہ ہمہ وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاعِ وطن ہے ویسے تو ہر شہریت کا فرض ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہر موقع تیار رکھیں لیکن ایک فوجہ پہ تیار کی ہوئے جو اسی کام کے لیے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دعاین اللہ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے وَسِرَاجَ مُنِیرَا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغِ ہدایت وَمَشْرِ الْمُومِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلِكَبِيرَ آؤلہ اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُتَعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَزَاهُمْ اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیئے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے وَدَعَزَاهُمْ اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں کوف پہنچا رہے ہیں دفع کیجئے ان کی عزاؤں کو وَتَمَقَّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر توقل کیجئے وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَ اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہیں آپ کی سلاف سادشیں کر لیں آپ کا بال بیکہ نہیں کر سکیں گے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم البومنات اصبح مطلقتموہنہ من قبل تمسوہنہ ایک حکم یہاں پر طلاق کے ذمع میں بھی آ رہا ہے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی محر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ محر جو ہے وہ اس جگہ کوئی دے دلا کے نسل کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے طلاق دے دی ہے محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر دینا ہوگا اب یہاں مسرارہ عددت کا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المومنات جب تم مومن قواتین سے نکاح کرو ثم مطلقتموہنہ من قبل انتمسوہنہ پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدد کرے اور اس کو تم عدد پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات نہیں ہوئی کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کو تخریخ خرما دیا ہو لہذا عدد تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شہر سے اس کے مطل میں کسی کا حمل نہیں ہے وَبَتَّئُوْهُنَّ تو انہیں کچھ دیر دن آکر نقصد کرو وَسَنْرَئُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اپنے ہاں سے نقصد کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقصد کرو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ محر دیا ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ اسی طرح جو آپ کی بلکے یمین ہیں بانیاں ہیں لوڑیے ہیں مِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیہ کے طور پر دے ری ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ باری عقبتیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو مقوقت تھا مصر کا اس کا حکمران اس نے حدیعے کے طور پر بھیجی تھی وَبَنَاتِ عَمْنِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالَكَ اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ حاجر نماغ جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے وَمْرَاتِ مُمِنِتَن اسی طرح ایک عمومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں ان وحبت نفس حال النبی ہے اگر وہ حبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو حبہ کر رہی ان ارادن نبی وعیستن کے ہاں اگر نبی کا ارادہ ہو کہ ان سے نکاح کرے خالصتا لکا من دون المومنین یہ جو ہے وعائت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیدہ رکھ کر یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ در چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو وہ آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہ من ازواجی ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے زمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَمَا مَلَقَتْ اَمَانُهُمْ اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں و بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قوائد و ذوابت کا انہیں پابند کیا ہے اصل میں حضور کا جو تعدد اس دیوانت کا معاملہ اس میں کئی مسئلہیں تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی وہ اٹھارہ برس کے عمر تھے جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لئے تو وہی معلمہ ہیں جو بھی زنو شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو حکم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاتی تھی تو طویل امت اس لئے کہ امت کے لئے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لئے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں درہا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگرکہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لئے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی انواز متحرات میں سے کسی کو درہا فاصلے پر کر دیں درہا اُس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حض نہیں تھا آپ پر کوئی اس کے ملابت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی خواف ساف اجازت دی گئی ہے ترجیب انتشاہ ہو جو دور درہا کر دیں اپنے سے جس کو چاہے وطوری علیکہ منتشاہ اور جس کو چاہے تو اپنے پاس قریب کر لو یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی دھنڈی رہیں اور وہ رنجینا نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ مطربہ سے آپ زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی تھنڈک نہیں چاہیے وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَیْتَهُنَّ قُلَّهُنَّ اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ نے دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات بڑھتی ہیں نہ آپ طول کے ساتھ نہ نفقہ سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہیں کر ان کے پاس ہیں پرسول ان کے پاس ہیں ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینہ میں آپ ہوتے تھے تو عصر المحرم کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی دائر بات رات کو کی ایک کہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہمہ حضا قسمی فیمہ عملک اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں ناب طول ہو سکتا ہے اس میں میں نے برابر کی تقصیم کر دی ہے فلا تنم نی فیمہ تملکو ولا عملک تو اے اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں ملکہ تیرے اختیار میں یعنی میرے دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک زیادہ ہے تو ظاہر بات رہی انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نسا میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقصیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسم بات پرس بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لئے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ سورہ تحار بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ تلاک بنیں گے اور نہ ہی مزید کو شادی کریں گے اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کے طرف آپ کی رغمت ہو بھی گئی ہو بر بنای طبی بشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھئے قرآن مجید صاف صاحب بات کرتا ہے خود حضور نے صاحب بات کی ہے مجھے تمہارے دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یشتین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہیں ایک عورتیں مجھے پسند ہیں اس میں خطرہ کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو کوئی لوڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ لیدہ ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِمْ ذَقِيبَةَ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے يَا أَيُّٰ لَذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّيَ إِلَّا يُعْذَنَ لَكُمْ اب دیکھئے جو ہم سورہ نور میں پڑھا آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتی تستانسو وَيُوزَنُوا لَكُمْ اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتی تستانسو اور اٹھائیس میں آیا یوزَنُوا لَكُمْ لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نظور ہے وہ سن چے کا نظور ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا ایوہ نزی نامنو اے الی ایمان مد داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اِلَّا يُعْذَنَ عَكُمْ اِلَّا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لئے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوا وَلَكِنِ اِذَا دُوَئِ تُمْ فَتْخُرُو جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو فَإِذَا تَعِنَ تُمْ فَنتِشِرُو جب کھانا کھالو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ وَلَا مُسْتَانِ سِنَا لِحَدِیثِ اور وہاں بیٹھنا رہو اور دیلہ جما کر کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گستگو ہوگی تو بیٹھے رہیں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوزِ النَّبِيَّ یہ چیز نبی کے لئے ایزا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آگیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروعت ہے حضور شرافت کی ویسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور دائر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک اڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا 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 ایسا کوئی ایک ہجرا ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی ہجرے میں کوئی شخص آگیا ملنے کے لئے اس نے ایزن چاہا تو حضور نے بولا لیا تو حضرت عائشہ پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اپنی قبر ادھر کر دی کچھ آگر اوپر لے دی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہی پر آ کر وہ شخص آگے اپنی بات کرتا تھا پہ چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں یقیناً تکلیف باعث بل نہیں تھی انہا ذالکم کانیوزن نبیہ فیستحیی منکم وہ تو تم سے حیاء کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ واللہ لا يستحیی من الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی ججک نہیں ہے اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لئے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا یہی زیادہ پاکیزہ ترز عمل ہے تمہارے دلوں کے لئے بھی ان کے دلوں کے لئے بھی دائر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے اور تمہارے لئے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو عزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ گئی یہ حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لئے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے charity begins at home پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی گھر سے لیکن دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں تھے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کیاں اتنی ازواج متحارات تھی کہ بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے کہہ رہا ہوں حضورت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کرلوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر وانوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اخدامات کیے جائے ماں کالا لکم انتوزو رسول اللہ ہے تمہیں یہ تمہاری رواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم عزا پہنچاؤ یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین چونکہ ویسے بھی وہ اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی ماں ہیں وہ ایک درجہ وہ بھی آگئے اب خاص صلاحات کے ساتھ بھی کہہ دیا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لئے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دیں تو داہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد ازواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹنٹ کر دیا گیا ان نظالکم کانا انداللہ عظیمہ اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آبی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے ان تبدو شئین اور تفوہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَاهِنَّ اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نسان میں وہ بعد میں آیا ہے یہ درہ مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے بار کھڑے ہو کر مانگیں جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا ہے لَا جُنَحَ عَلَيْهِنَّ کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیریوں پر فِي عَبَائِ حِنَّ ان کے باپوں کی بارے میں حضرت عمر آئیں حضرت حفظہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت عبو بکر آئیں حضرت عائشہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں وَلَا عَبْنَائِ حِنَّ نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں وَلَا اِخْوَانِ حِنَّ نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِ اِخْوَانِ حِنَّ اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسائی ہنہ اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہتران والی عورتوں کا ولا ماملکت ایمانکم اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یا سنت لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب کے دن یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہیں وہ محرمات عبدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہیں جتنے بھی مرد ہیں وہ نہ محرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وَالتَّقِينَ اللَّهُ اور اے نبی کی بیویوں درتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن شَهِدَىٰ یقِنًا اللَّهَ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ یہ حصلہ ترتیب بدل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور انعائت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان کے دعوے داروں اے ایمان لانے والوں تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضبود بھیجے اور رحمت بھیجے وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ان میں سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو اِنَّ لَذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے اِنَّ لَذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو لَعْنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ نے ان پر لانت کر دیا دنیا اور آخرت دونوں میں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَ مُحِينَ اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَاللَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبْتْ مُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغِیرِ مَقْتَشَبُوتِ اور وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا اتقاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں سکینڈلز ہیں خامخواہ کی تحمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانَمْ وَإِسْمًا مُبِينَ تو انہوں نے تو اپنے اوپر بجھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کھوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان قاتون کے اوپر زنا کا ازام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کھوڑے لگیں اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ کہاں گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کریں جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کریں رودہ روح کرنا کریں لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر داہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے اب یہاں پر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اسلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لئے کیا کہہ دیجئے وہ اپنے اوپن لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھئے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ خواتین کی لباس کا یہ دو جزتیں ایک اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خیمار وہ اپنی ان اوڑنیوں کا مکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنی چہروں پر نٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کی چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدرس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپکی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو انہیں چندرہ کچھ مختلف ہے وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے تیہ کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے مات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحراتی بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا کہ فَسَلُواْنَا مِمْ وَرَائِ حِجَاب اور حجاب طرف جنرہ اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا آپ نے چہروں کے اوپر نٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خمر ہنہ ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہنہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں مانیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلا یو ذین تو انہیں کوئی ازدانہ پہنچائی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَحِي الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق باز نہ آئے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں وَالْبُرْجِفُورًا فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلا نے یہ کہہ دیا فلا نے یہ تحمد نگا دی لَلُغْلِيَنَّكَ اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کو اخدام کریں لَلُغْلِيَنَّكَ مِهِن ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھڑی چھوٹ دیں گے سُمَّ لَا يُجَعْوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَا پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پراؤسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہی ہے مَلْعُونِين ان پر فٹکار ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں پگڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹھکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ساری اور شدت ناراضگی کا بذر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صیرت میں ثابت نہیں ہے سُنَّتَ اللَّهِ فِي اللَّذِي رَخَلَوْ مِن قَبْلِ یہ اللہ کی سُنَّت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں عمتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ النَّمَا عِلْمُحَا عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا اللَّهِ سَعْتَ تَقُونَ قْرِيبَا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو اِنَّ اللَّهِ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا مَلَا نَصِيرًا نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوْهُمْ فِي النَّارِ جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں يَقُونُنَ يَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهِ وَعَتَانَ الرَّسُولَ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَقَانَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَعَدَلُّونَ السَّمِيلَ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ ان کو دمنا عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنَا کَبِيرًا اور ان کو لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَوُ مُوسَى وَبَرَّاہُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اہلِ ایمان ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کوئی عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کی ایک عذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کرامے جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا ربینی لا عملے کوئی اللہ نفسی وآخی فَفْرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اسے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیم پہنچی ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ پریاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو روایت تھا ان میں یہ گئے وہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے در جسمانی توپر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے ہیں باران اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک سمیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے جو وہ حدیث میں موجود ہے تو فرمایا ہے تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عیزہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لئے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عیزہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کی ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو وہ تو تکلیر جیسے کہ سورہ لور میں ہم پڑھا آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت مدرے ہیں وہ جبکہ جبکہ حضورت عائشہ پر جو ہے وہ تعمق لگائی گئی تھی تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوکا لذین آزو ابو ساولوں کے معنی زبد جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو وضیعت دی تھی فبرراہ اللہ منما قالو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا اس ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِحَا اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحب حیثیت صاحب وجاہت یا ایوہ الذین آمنوا تکولا وَقُولوا قولا صدیرا اہلِ ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو اور بات کرو سی بھی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر کیونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے يُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عامال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُولُوبَكُمْ اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْضٍ عَظِيمًا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلکار مند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح بشامل کی تھی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عبران کی ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وَاشْفَقْنَ مِنْهَا اور اسے ڈر گئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان انسان نے اسے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سبھال کر اب یہ امانت کونسی ہے اس پر بہت سے اخوال ہے تفسیری اب دائر باتیں گے یہاں ان میں سے کونسا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے وسوق ہے اس امانت سے مراد روح یہ عالم عمر کی شئے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شئے ہے عالم عمر کی شئے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِ اپنی نور میں سے پھون دو تمہارے اندر تو یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم عمر کی چیز ہیں انہی کی جو کومیونکیشن ہے وہی اس کو بھی عمر کہا گیا ہے عالم عمر کی شئے ہیں باقی جتنے بھی ہیں جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شئے ہیں اور یہی شئے ہیں جس میں وحی جس کے بنا پر کے انسان مسجودِ بلائک بنا ہے جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجودِ بلائک ہے اسی کے بنا پر خلافت نے لی ہے اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وحی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وہی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کے پیروی جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی وہ تھا ظلوم اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو ہیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبائی سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَل خُلِقَ الْإِنسَانُ وَظَعِیفَا انسان جو ہے اس کی خلقت کے اندر جلد پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خداوندی نہ پھوکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا لیکن روح خداوندی پھوکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسن تقویم بلد ترین رتبے کی شہیں لیکن پھر اسے لٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک واللہ علم لیعظو اللہ المنافقین والمنافقات اس امانت ہی کا یہ ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے روح و ریحان و جنت نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ہیوانی بن کر رہ جائے گا ہیوانی خواہشات اور ہیوانی ہی دائیات ہی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لئے لیعظو اللہ المنافقین والمنافقات والمشرقین والمشرقات تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق بردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق بردوں کو اور مشرق عورتوں کو و یتوب اللہ علی المومنین والمومنات اور اللہ تعالیٰ انعیت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی وکان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے